اسلام علیکم چلیں کرتے ہیں آج کا vlog سٹارٹ آج میں آپ کو لے کے چلتی ہوں حلال میٹ شاپنگ پہ تو اس ویڈیو میں میں آپ کو دو بچھر شاپس دکھاؤں گی تو آپ میں ساتھ آئیں اور دیکھیں کہ میٹ پرائس کیا ہے یہاں پہ اور کالٹی کیسی ہے جو پہلی والی ہے یہ کافی پرانی ہے یعنی اولڈ اولڈ تو نہیں کافی پیمس کہہ لیں یہاں پہ آپ کو لیم چکن بیف اور جو فروزن ڈکس بھی اویلیبل ہے یعنی کافی ورائیٹی ہے اس کے علاوہ آپ کو ٹکٹ لینا پڑتا ہے جب آپ کی ٹکٹ باری آئے گی تو وہ آپ کو کھول کریں گے آپ اندر جائیں اپنا آرڈر دیں اور بس مجھے تو یہاں کا اچھا لگتا ہے میٹ جو بھی ہے چکن اور لیم اور بیف ضرور لیتی ہوں اور وہ اچھا بھی ہے اس کے علاوہ یہاں کی جو پرائس ہے تھائی فیلر جو تھا وہ ففٹین نائنٹی نائن کا تھا یعنی سولن ڈالر کا تھا اور یہ ہمارے شان کے مسالے اور اس کے علاوہ مجھے یہ برینڈ کے جو پراتھیں ہیں ریڈی میٹ وہ اچھے لگتے ہیں پاکستانی بھی ہیں لیکن مجھے اس کا فلیور زیادہ اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ فروزن ریڈی میٹ سٹف بھی تھے لیکن مجھے وہ اس کا ٹیسٹ نہیں پسند تو ہم لیتے نہیں ہے زیادہ اور یہ یعنی مسالے لگے ہوئے بھی چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو اور سموسے ریڈی میٹ سموسے نگٹس سارے اویلیبل ہیں اور یہ دیکھیں ہماری منتھلی میٹ شاپنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ ہم پھر دوسری بچھر شاپ پہ گئے جو بھی مجھے لگتا ہے نئی شاپ ہے ہم نے ابھی دیکھی ہے تو ان کا جو ہے میرینیٹ چکن جو تھا وہ اچھا فلیور تھا تو اس لئے ہم نے پھر یہاں سے لیا اور مسالے آپ کو ملیں گے اور وہی لیم منز بیف منز کی پرائز مجھے لگتا ہے سیم ہے پندرہ ڈالر یہ تھا ادھر بھی ادھر بھی لیکن چکن جو ہے چکن تھائی فلٹ جو تھا یہاں پہ وہ تیرہ ڈالر کا تھا یعنی تین ڈالر کا ڈیفرنس ہے آپ پتہ نہیں اس میں کیا ڈیفرنس ہے اس میں لیکن یہ تھا تین ڈالر کا ڈیفرنس تھا تو مجھے دیکھ ان کی میرینیٹ والا چکن اچھا لگا تھا تو ہم نے وہ ہی لیا تو ہم میرینیٹ چکن لیتے ہیں اور اس کو جو ہے یا تو اوون میں بیک کر لیتے ہیں یا پھر اے فرائر میں بیک کر لیتے ہیں پھر اس کو نان یا پھر بریڈ کے ساتھ کھا لیتے ہیں بس یہی آج کی شاپنگ ڈن چلیں جی تینکیو فور ووچنگ بائی